ایکٹنگ کی دنیا میں کچھ ایکٹر تو ایسے بھی ہیں جن کی پیڈیاں سالوں سے انڈسٹری پر راج کر رہی ہیں پہلے ان کے بچے پھر ان کے پوتے اور اب چوتھی پیڈی پر بولی وڈ میں دمدار کردار نبھا کر دھاپ جمائے ہیں ایسے ہی ایکٹر کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے جو کبھی اپنی بوا سے پیسے ادھار لے کر ممبئی آئے تھے لیکن آج اسی شخص کے پریوار کا انڈسٹری میں بڑا نام ہے ہندی سینیما کو وہ ستارہ جس نے انیس سو اکتیس میں اپنی ایک فلم میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ انڈسٹری میں ایک نیا بدلاؤ لے کر آنے والا ہے اپنی ایکٹنگ سے جنہوں نے سالوں تک انڈسٹری پر راج کیا کپور خاندان کا وہ ستارہ جس نے جس نے اپنے ہر کردار میں پرانگ فوق دیئے تھے جی نہیں وہ راج کپور نہیں ہے وہ ایک ایسے شخص ہیں جو فلموں میں کام کرتے ہوئے بھی تھیٹر کی اور رجحان رکھا اور انیس سو چو والیس میں پرتوی تھیٹر کی ستھاپنا کی کپور خاندان کے جیادہ تر سدس یا فلمی دنیا میں نجر آ چکے ہم ان میں کچھ تو فلمی دنیا میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے لیکن کچھ ایک یا دو فلموں کے بعد گمنام ہو گئے لیکن وہیں کچھ تو بالکل سفلتا کا سواد نہیں چک پائے لیکن ہم بات کر رہے ہیں انیس سو اکتیس میں انہیں پہلی بولتی فلم عالم مارا میں سہائک ابھینتہ کے روپ میں کام کرنے والے جانے مانے ابھینتہ پرتوی راج کپور کی جنہیں اصل مائنے میں پہچان سال انیس سو چونتیس میں دیو کی بوس کی فلم سیتا کی میں اہم بھومکہ نبھانے کے بعد ملی تھی اسی فلم سے وہ اپنی پہچان بنانے میں سفل ہوئے تھے موسی سے روپے ادھار مان کر پہنچے ممبئی پرتوی راج ہی وہ مہان شخص تھے جنہوں نے فلم دنیا میں انٹری لی اور پھر پیڑی در پیڑی یہ پرمپرہ آج تک چلی آ رہی ہے انہیں بھارتیہ سینیما کا یوپ پروش بھی کہا جاتا تھا سینیما کی دنیا میں تو انہیں پاپا جی کھ کر بھی پکارا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ شروعات سے ہی ایکٹنگ میں کریہ بنانا چاہتے تھے سال انیس سو اٹھائیس میں وہ اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے اپنی آنٹی سے کچھ روپے ادھار مان کر ممبئی پہنچے تھے کریہ کے شروعات کرنا ان کے لیے بھی آسان کام نہیں تھا ایکٹر نے اس دور میں کافی سندھرش کیا تھا ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جانے مانے تھیئیٹر آٹسٹ بھی تھے یوں چمکی تھی قسمت ہندی سینیما میں پرتوی راج کپور کا یوگڈان شاید ہی کبھی بھلایا جا سکے جب وہ ممبئی آئے تو انہوں نے بطور تھیئیٹر آٹسٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ایکٹنگ میں کریہ بنانے کا پہلا موقع انہیں سال انیس سو اکتیس میں فلم آلم مارا میں ایک سہائق بھومکہ نبھا کر ملا تھا اس فلم کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ بھارتیہ سینیما کی پہلی بولنے والی فلم تھی دیونگت ابھینتا پرتوی راج کپور نے اپنے کریہ میں ایک کے بعد ایک کئی شاندار کردار نبھائے تھے انہوں نے موبئل اے آجم آوارہ اور سکندر جیسی فلموں میں بھی اہم بھومکہ نبھائی تھی آج ان کی چوتھی پیڑی میں رنبیر کپور فلم انڈسٹری میں اپنی دھاک جمائے ہوئے ہیں حال ہی میں ان کی فلم انیمل ریلیج ہوئی ہے جو درشکوں کا دل جیت رہی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انیس سو اکیاون میں آئی فلم آوارہ میں پرتوی راج کپور کی تین پیڑیا ایک ساتھ نجر آئی تھی اس میں خود پرتوی راج کپور ان کے بیٹے راج کپور اور پتا بشیشور نات کپور نجر آئے تھے اتنا ہی نہیں خود ششی کپور بھی فلم میں نجر آئے تھے